اللہم صلی اللہ سیدنا محمد رب صلی اللہ وسلم دائماً آباداً علا حبیبی اسلام کیا کہتا ہے اگر وہ دونوں راضی ہوں اور زنا کر لیں چوک پہ کھڑا کر کے کیا کرو ان کو سو کوڑے لگاؤ اب انسانیت کا فائدہ بظاہر اس میں ہے کہ ان کو کوڑے نہ مارے جائیں بھائی کوئی زیادتی نہیں کی وہ بھی راضی وہ بھی خوش اور اگر وہ اپنی خواہش پوری نہ کرتے ڈپریشن کے مریض بن جاتے بلٹ پریشر کی گولیاں کھاتے کیا خیال ہے جب انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی یہ تو ظاہر ہے اس کو روکنا پڑتا ہے بریک لگانی پڑتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے کیا خیال ہے تو پریشان تو لہذا انہوں نے قانون سازی کی انہوں نے کہا بھئی پریشان ہو رہے ہیں تو کیوں پریشان کرے ہم لوگوں کو اگر وہ راضی ہیں تو گھونے تو بھئی اولاد پیدا کرنا ان کا ذاتی معاملہ ہے بچہ پیدا کریں نہ کریں ان کی مرضی حمل باقی رکھیں ضائع کریں ان کی مرضی وہاں یہ سب قوانین ہیں ہمارے ہاں شریعت میں ایسا نہیں اللہ کہتے ہیں دونوں نے خوشی خوشی بھی زنہ کیا ہے اور پکڑے گئے تمہیں پتہ چل گیا شادی شدہ تھے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو ان کو اور اگر کمارے تھے تو چوک تے کھڑا کر کے سو کوڑے لگاؤ وَلَا تَعْخُنْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور اللہ کے حد جاری کرنے میں تمہیں نرمی سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے وہ اس قانون کو مانیں گے نہیں بھائی یہ نہیں ہے پھنے تو کوڑے لگ رہے ہیں پتھروں سے مار کے حلاق کر رہے ہیں یہ کیا ساتھ لیکن جو کہتے ہیں کہ پہلے رشتہ کونسا ہے خالق اور مخلوق کا تو یہ زانی تو خوش ہو رہا ہے زانیاں بھی خوش ہو رہی ہے لیکن ناراض کون ہو رہا ہے اللہ وہ کیا کہتا ہے اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا اللہ کو زمین پہ بے حیائی پسند نہیں ہے اور زنا کو اللہ نے بے حیائی قرار دیا ہے فرمایا تم انسان ہو نکاح کر کے رہو بغیر نکاح کے کسی عورت کے قریب جانے کی تمہیں اجازت بولو بھائی نہیں ہے نہ آنکھوں کا زنا کرنے کی اجازت نہ کانوں کا زنا کرنے کی اجازت نہ زبان سے زنا کرنے کی اجازت تو اب جو اللہ کو مانے گا نا جو خالق کے رشتے کو مانتا ہے وہ کیا کہے گا کہ بھئی زانی کی ٹھکائی لگنی چاہیے